میں کئی ممالک میں گیا ہوں میں فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا میرا ہوسٹ اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا کچھ دن رہنا تھا بائیسویں منزل پہ کروایا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگ ہے بائیسویں تیسویں منزل تیسویں منزل پہ میں بائیسویں میں بیٹھا ہوا اس کی کال آئی جی آئے نیچے ہم نے کہیں جانا ہے نیچے آیا بچے تیار نہیں تھے اندزار کرنے لگ پڑا میں اس نے کہا شاید صاحب تھوڑی دیر ہے آپ کو تماشا دکھاتا پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی بندر کی تماشا ہوگا لیکن تماشا کیا تھا اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پہنگیا کہتا ہون دیکھو کیا میرا 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 کیال یہی تھا وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چھپ کر کے اٹھا لے گا یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے یہاں پھر اٹھائے گا انچی واسے گا کس کے ہیں اور یہ میں ڈالے گا یہ بھی ممکن ہے کوئی جنٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے دو گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہو اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھا دو گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوس سے پوچھا کہ بھائی یہ کسی نے اٹھائے کیوں نہیں کہتا دی پاور آف سسٹم سسٹم اتنا طاقتور ہے میں کہا کون سر سسٹم کہتا کیمرے جسوس بندے سکینر چیزیں ہیں کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے یہ سسٹم ہے سسٹم کردار پیدا کرتا ہے سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دی ہے جو دے دی ہے جو دے دی ہے وہ بچ گیا ہے جو ہے وہ نہیں بچا سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آگیا ہے تو اپنا دیا گرگی کر دینا ہے بجا دینا ہے اس کو کھلا دینا ہے یقین ہے کہ اس میں نفع ہے